بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بیت فیضہ 24 نیوز پر ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جنات اور کالا جادو میں ملک سے بہار ٹرائیول کرتی ہوں تو مجھے اتنے زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ابھی تک کالا جادو جو ہے اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کالے جادو کا کام کرواتے ہیں عاملوں کو ڈھونتے ہیں ایسے جالی عاملوں کے جھنجڑے میں فسے ہوئے ہیں اور ادھر جاتے ہیں اپنی دولت اپنا پیسہ اپنا وقت اپنی منٹل ہیلتھ سب کچھ ضائع کرتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ میں آپ کو بتاؤں صرف پاکستان میں نہیں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں کیا ہمیں یہ جالی عامل یہ کامل بابا ہے یہی ضرورت ہے کیا ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے کیا ہمیں ان سے اپنے فیوچر پوچھنے چاہیے why is that دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ جو جنات والا اگر قصہ ہے تو اس میں ابھی تک تو جو عام بند ہے اگر اس سے کسی سے بات کر لو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جنات کی تاریخ کیا ہے گھر میں کوئی رقم چوری ہو جائے تو وہ فورا جنات پہ الزام لگا دیں گے پھر جنات نے چوری کی ہے بھئی آپ کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جنات کا بھی کام ہو شرارت ہو مگر آپ اپنے اس ایٹموسفیر کو ٹھیک کرنے کے لیے گھر میں کوئی ایسی چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو پہلے آپس میں بات کرنے کے بجائے رشتہ داروں میں اپنے جتنے گھر میں آپ لوگ فیملی میمبر ساتھ رہ رہے ہیں جو بھی وہ چھوڑ کے آپ بس یار تو کسی بابا کو جانتا ہے یار تو کسی عامل کو جانتا ہے ایسے بہاد نکل کے پوچھنا شروع کر دیں گے پھر ایسے ایسے عاملوں کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں اپنی نسلے تباہ کر لیتے ہیں تو آج کا شو ہمارا اسی ٹاپک کے اوپر ہے ہم بات کریں گے جنات کی حقیقت جانیں گے جنات کی تاریخ جانیں گے جنات کے مذاہب کیا ہوتے ہیں یہ جانیں گے اور کیا جنات میں بھی عامل لوگ ہوتے ہیں جنات میں صاحب علم لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کلچر کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے یہ ساری چیزوں کے پر بات کریں گے کس حد تک شرارت کر سکتے ہیں کس حد تک اجازت ہے اور اگر کوئی جنات کے اثر میں یا کوئی کالے جادو کے اثر میں ہے تو اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ان سب چیزوں کے پر بات کرنے ہم نے اپنے موزز مہمانوں کو یہاں پر مدھو کیا ہے جو کہ ہر جمعہ ہمارے پاس آتے ہیں حافظ شفیق رحمان زاہد اسلامی سکولر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ اسلامی سکولر ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں کو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا تو سب سے پہلے شفیق صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ تاریخ کیا ہے جنات کی ہسٹری کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اگر جنات کی تاریخ دیکھی جائے تو جنات کی تاریخ انسان کی تاریخ سے بہت قدیم ہے بہت پرانی ہے یہ بات ہسٹری کی ہے تو ہسٹری میں شریعت کا جو مسئلہ ہے جس چیز کی واضح دو ٹوک اس طرح چیزیں بتا دی جائیں کہ یہ چیز ادھر سے شروع ہی جیسا کہ ہماری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے اور امہ ہوا سے شروع ہی لیکن جنات جنات کے متعلق اس طرح کی رہنمائی نہیں ہے کہ ان کا پہلا فرد اور پہلا انسان یہ تھا اب کہا جاتا ہے کہ عبلیس بھی جنوں میں سے تھا کانا من الجن ففاسا کانا مری ربی کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنات تو بہت قدیم تاریخ رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ جنات ان کی اصل حقیقت کیا ہے پھر ان کے معاملات کیا ہیں پھر ان کے مسائل کیا ہیں یہ ساری چیزیں جنات کی تاریخ میں قدامت والی تاریخ ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ جنات انسان کے اوپر کس قدر قدرت رکھتے ہیں کس قدر طاقت رکھتے ہیں اور کس قدر وہ تابع چل سکتے ہیں کس قدر الگ چلتے ہیں اور کس قدر وہ میل جول کر کے چلتے ہیں یہ توام چیزیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سورت کا نام یہ ایک جن ہے سورت الجن کے نام سے تو یہاں بھی یہی رہنمائی ہے اور پھر ایک اور بات ہے کہ جنات ہماری تاریخ میں اگر دیکھا جب سے انسان آیا ہے یہ انسان کے تابع کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے مثلا انسان ان کے اندر نبوت ہے انسانوں کے اندر قیادت ہے اور انسانوں کے اندر لیڈرشپ ہے انسانوں کے اندر رہنمائی ہے انسانوں کی رہنمائی انسانوں کی قیادت اور انسانوں کی لیڈرشپ اور انسانوں کی نبوت کہ یہ تابع ہے یعنی یہ خود اپنی شریعت اور اپنے مسائل اس طرح نہیں کر سکتے یہ ہماری شریعت کے تابع ہے رسول جیتے ہیں ہماری شریعت کے تابع تھوڑا سی لیبریٹ کر دیے گا ہماری شریعت کے تابع کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پاباند ہیں وہ اپنے الگ سے کوئی ایسی کتابیں ایسا اللہ ایسا قانون اور ایسی زندگی نہیں رکھتے کہ جو زندگی اس طرح کی ہو کہ جانور جیسی ہو وہاں بھی رہنمائی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ہم جنوں میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور جنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظالم ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کافر ہیں یہ ساری تاریخ آپ دیکھیں تو ان کا مذہب بھی ہے ان کے مذہب میں بھی جیسے اسمانی مذاہب ہے ان میں سے یہودی بھی ہے ان میں سے عیسائی بھی ہے ان میں سے مسلمان بھی ہیں اور ان کے مسالک میں دیکھیں تو مسالک میں بھی یہ شافی حملی مالکی یہ سارا کچھ ہے ان کے مسائل قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے وَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہے وَمِنَّا دُونَا دَالِكُو اور کچھ اس کے علاوہ ہے اور ایک آگے جا کے اسی کے اندر ہے وَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُ لِجَهَنَّمَ حَاتَبَا کچھ ظالم ہیں اور ظالم جو ہیں وہ جہنم کا اندر بن کے رہیں گے تو جنات کی جو بات کر رہا تھا کہ یہ انسانوں کے تابع بھی آتا کہ قرآن مجید نے ایک آیت نکل کی ہے وَنَّا اُقَانَ رِجَالُ مِنَ الْعِنِسِ يَوْدُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَدَادُ مِرَا کا اصل جنات انسان کے تابع تھے لیکن ہوا اس طرح کہ کچھ تواہم پسند انسان تواہم پرست لوگ جو اپنے تواہمات اپنے تخیلات اور اپنے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ قوت طاقت والی جنات ہیں لہذا ان سے انہوں نے مدد طلب کر دی تو جس وقت آپ نے ان کو کھالی چیر دی ہے تو اس وقت سے وہ آپ کے حکمران بھی بن گئے ہیں تو بھرکیف یہ چیز ہے کہ انسان سے قدیم یہ مخلوق ہے اس کا وجود ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے یہ حقیقت رکھتے ہیں یہ کوئی تخیل نہیں ہے یہ وجود کے ساتھ پورا ان کا مدب مسلک بھی ہے اور اس کی ایک یہ ترکیب بھی بتا دیں کہ یہ دنیا میں آئے کس طرح سے تھے جیسے ہم لوگوں کے لئے تو آدم اور ہوا ہمارے امی اور ہمارے اصل اببہ مگر اس کے علاوہ جو جنات ہے ابھی بھی بہت سے لوگوں کو کیا مجھے خود نہیں پتا کہ جنات اس دنیا میں آئے کیسے تھے ان کو اتارا کیسے کیا تھا کائنات بنانے والے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ مگر پھر بھی ہمیں بھی تھوڑی سی الائبریشن دے دیجئے جو ہم لائل میں بس اصل میں تخلیق میں چیزوں کا کچھ فرق ایسا ہے کہ خالق الجانہ مماری جی منار جیسا کہ ہمارا ہماری تخلیق میں اصل مٹی ہے ان کی تخلیق میں اصل آگ اور دھوہ ہے ان کی تخلیق میں آگ اور دھوہ ہے یعنی جس وقت یہ آپس میں ملاپ ہوتا ہے یا اس طرح ملتے ہیں جس سے نسل آگے بڑھتی ہے چلتی ہے ہماری نسل میں مٹی اور نطفے وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں ان کی یہ جو نا وہ کیوں ناملتیں آگ اور دھوہ لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ کیسے آئے کب آئے پہلا انسان کونسا تھا اس کی طریق شریعت میں اس طرح نہیں ہے اور ہماری شریعت کی یہ حکم ہے یہ لا ہے کہ جو چیز آپ کو قرآن و سنت سے مل جائے اس کی تو تصدیق کرو اور جس کی قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کی تصدیق نہ ہو اس میں تحقیق اور تصدیق اس طرح کی نہ اس کو تقدیم میں جھٹلاو نہ اس کی تصدیق ایسے کرو کہ یہی حق کا اور یہی سب کچھ ہے ہاں قرآن و سنت میں جس کی تصدیق ملتی ہے وہ آپ کر دیں ہاں باقیرہ مسئلہ کو جو ہسٹریک ہے طریق کا مسئلہ ہے طریق میں آپ نے کہا ہے کہ اسلام میں یہ انسان سے پہلے آئے انسان سے پہلے انسان سے پہلے انسان سے پہلے کئی سینکڑوں سال ہزار سال والی یہ پہلے کی نسل ہے لیکن تو یہ آگ سے پیدا ہونے والے ہیں آگ سے پیدا اور ہم مٹی سے پیدا ہونے والے ہیں اور پھر ان کی اگر آگ اور مٹی سے دیکھا جائے تو ان کی بھی آگے پدیش ہوتی ہے ان کی بھی آگے نسلیں چلتی تو ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا ہاں ان کا حساب کتاب ہے مقیدہ میں نے آپ کے سامنے قرآن جی کی عید پڑی وَمَّلْ قَاسِتُونَ اَفَقَانُ لِي جَهَنَّمَ آتَابَا کہ وہ جنات جو ظلم ستم کرنے والے ہیں وہ جنات جو کفر نفاق اور شرق بدات و خرافات کرنے والے ہیں آخر کار وہ جہنم کا اندر مانے والے ہیں تو کیا یہ جنت اور دوزق میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنت دوزق میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے جنت ہاں جی جنات نیک ہے وَهَنَّا مِنَّا سَالِعُونَا وہ نیکوں کا جنت ہم انسانوں کی جنت میں ہوں گے ہم انسانوں کی جنت میں مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جیب سسٹم بنایا کہ جنت ایک میاں بیوی کی کٹھی ہوگی وہاں یہ نہیں ہے کہ جنات وغیرہ اس طرح کٹھے ہوں گے حتیٰ کہ انسانوں میں بھی جو ماں باپ ہیں انسانوں میں بھی جو ماں بیٹی ہے انسانوں میں بھی جو بہن بھائی ہیں ان کو مختلف وقت میں گاہے بگاہے ملایا جائے گا جنت میں کٹھے سرمیاں بیوی ہوں گے اس کے جس نے بیوی کو اختیار کرنا ہے یہاں ہی ہوش حواج سے پورا اختیار کر لے وگرنہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ہے ہی ہے آخرت میں بھی اس ہی نے آپ کے ساتھ جانا ہے اچھا یا ایک بریک لے تھے ورہا 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 شفیق صاحب نے بریک سے پہلے ہمیں جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ جنت میں ہمیں مارے بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں باپ یہ سارے رشتے جو ہیں آپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی کسی نہ کسی طرح مگر جو آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا وہ ہوگا آپ کا لائف پارٹنر تو جاہے بیگمات ہیں ان کے لیے ہزمنٹ ہزمنٹ جو ہیں ان کے لیے بیگمات تو اپنا صحیح والا رائٹ پارٹنر جو ہے سرہتی دنیا میں چوز کر لیجئے کیونکہ وہی آپ کو جنت میں ایس تحفہ دیا جائے گا یہ بات انہوں نے کیا میں چاہوں گی حفیث صاحب آپ بھی اس میں اپنی رائے جو ہے کچھ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی عبراہیم و علی عبراہیم اینکا حمید و مجید جی بالکل یہ بات درست ہے کہ جنت میں میاں بیوی جو ہے نیک جو بیوی ہوگی اس کو نیک شہر ملے گا اور نیک شہر کو اس کی یہ بیوی ملے گی مگر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں بلکہ چاند دن پہلے سودان کے ایک اخبار میں یہ خبر چھپی اور بڑی پوری دنیا میں عام ہوئی کہ خطیب صاحب نے یہی واقعہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ ایک نیک جنتی کو ایک سے زیادہ ہوریں ملیں گی اور جب وہ اپنے گھر جنت میں جائے گا تو پہلے خیمے میں داخل ہوگا تو اس کو جو اس کی ہور ملے گی تو وہ اس کے قریب جائے گا تو اس کو کہے گی کہ آپ اگلے خیمے میں جائیں مجھ سے زیادہ بہتر ہور آپ کے انتظار کر رہی ہے تو وہ جب اگلے خیمے میں جائے گا تو اگلی ہور کہے گی کہ آپ اس سے اگلے خیمے میں جائیں مجھ سے بہتر ہور آپ کے انتظار میں ہے جب وہ آخر میں جائے گا تو اس کو اس کی وہی بیوی ہی ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ تھی تو اب یہ خطبہ دے رہے تھے کہ دورانے خطبہ جو ہے ایک مقتدی کھڑا ہو گیا یہ سودان کا واقعہ ہے اس نے کہا کہ خطیب صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حوالے کے ساتھ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کچھ دیر جان چھڑوانے کے لیے تو خطبہ جمعہ میں آتے ہیں اور پھر جنت میں بھی ہمیں یہی ملیں گی آپ ذرا دوبارہ مطالعہ کر کے آ کر اگلے جمعہ میں بتائیں تو یقیناً اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ شاید اسی طرح کی زندگی آگے ہوگی ایسا نہیں ہے یقیناً وہاں بوڑی بیوی جوان ہو جائے گی اللہ اس کو حسن و جمال اور اس کو صحیح سلامت کر دے گا خامد کے اندر بھی وہ جو چیزیں سختی سستی چیزیں ویسی جنت کی ختم ہو جانی یا نہ یہ بیماریاں نہ یہ مسائل نہ یہ زکام نہ یہ نزلہ نہ یہ کینسر نہ یہ شگر ہوگی تو یہ جو ہوریں اللہ تعالیٰ نے اس جنتی کو دینی ہیں اس کی بیوی ان ہوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جانی ہے اصل بات یہ ہے بچوں پر ملازموں پر اسی طرے وہ وہاں ہوروں کی بھی سردار ہوگی اور ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ جنوں کی تاریخ کے بارے میں پوچھا تو آپ صاحب نے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت اندار سے الیبریٹ کیا دیکھیں بہت پرانی یہ مخلوق ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے لگا تو فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ ان کو نہ انسان کو پیدا کر اس سے پہلے چونکہ جنات پیدا کیے جا چکے تھے اور جنات نے جو حرکتیں کی تھی فسادات دنیا میں برپا کیے تھے خون بہایا تھا اس کی بنیاد پر جہاں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو پیدا نہ کر اللہ نے فرمایا کہ انہی عالم امالہ تعالیٰ ہوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے کہ انسانیت کی پیدایش کی کیا حکمت ہے اچھا اب انسان تمام فرشتوں اور جنات کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا یہ سجدہ تعظیمی تھا سب نے فساجہ دو قرآن میں تھا سب نے سجدہ کیا اس اکیلے نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا کیوں بھی نہیں کرے گا اب وہ جو اپنی عزت اور وقار اور وہ جو اپنی ڈگرنٹی سمجھتا تھا پہلے اس کی جو ٹھک بنی ہوئی تھی اس کو نظر آ رہا تھا کہ جب انسان آئے گا اور انسان اللہ کی تابعہ داری کرے گا انسان اللہ کے لئے قربانیاں دے گا انسان اللہ کی تسبیحات کرے گا اور اس کی عزت وقار بنے گی تو میری مارکی ڈاؤن ہو جائے گی اس نے کہا کہ یا اللہ ان کو پیدا نہ کر یہ فساد کریں گے اللہ نے ان کو روک دیا اب یہاں پر ابلیس نے جو ہے اپنی فضیلت بیان کی وہ کیا ہے کہ خلقتہ من نارن وخلقتہ من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ کی سرشت میں ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو آتی ہے لہذا میری عزت فضیلت شان عظمت مرتبہ زیادہ ہے اس لئے آپ جو ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اس سے پتا چلا کہ یہ انسان سے بہت پہلے کی مخلوق ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ تعالی نے وہاں اس کو مردود کر کے وہاں سے جنت سے نکال دیا قرآن میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ اب مقابلہ کرے گا آدم کی اولاد کا ہر جگہ پر ان کو بھٹکائے گا اچھا یہ جو جنات جادو نظر اے باد یہ جتنے مسائل ہیں یہ ان کی بھی بنیاد شیعتین سے شروع ہوتی ہے شیطان سے شروع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سخت جو جادو ہے وہ میان بیوی کے درمیان جدائی کے لیے کیا جاتا ہے ویسے بنیادی طور پر جو ہے وہ جادو کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ انسان کے اپنا امیون سسٹم جب ویک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر جنات ویرا جو اثرات کر جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ عمل کر کر کے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو پرسو پیچھے سے کیا جا رہا ہوتا ہے مگر علاج دونوں کا شریعت میں موجود ہے اور جنات کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن مجید میں ساٹھ مقامات ہیں جہاں جنات کا ذکر آیا ہے اب قرآن مجید کے کسی ایک حکم کا ایک حرف کا انکار کرنا انسان دائرہ اسلام سے خارج رجل اچھے جائے کہ قرآن کے ساٹھ مقامات کا انکار کیا ہے حفیث صاحب اس پہ آتے ہیں پہلے کال لے لیتے ہیں آئیشہ ہے اسلام علیکم ہلو ہلو آئیشہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئیتی بہت جس ٹوشی نے ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ ہماری آواز کو سنیے کال ٹاپ ہو گئی ہے اچھا میں یہی پوچھنا چاہوں گی آگے اسی پہ چلتے ہیں کہ جنات کا انکار کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ تو مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں یہ سورہ جن نازل ہوئی تھی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ کیوں نازل ہوئی تھی دیکھیں اس میں چونکہ جنات کا ذکر موجود ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک روایت میں یہ آتا ہے ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ تلابت فرما رہے تھے حیث اللہ طرح نا ہم تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اگر اس وقت بھی ہماری محفل میں وہ موجود ہیں تو ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے اوپر غالب ہیں انسان کے اوپر حاکم ہیں وہ جو ہے ایسا نہیں ہے بالکل جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو ہم نے ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے توہم پرستی کی وجہ سے سپرسٹیشیس ہونے کی وجہ سے عقائد کی توائی اور بربادی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور ہم جنات کی پناہ مانگتے تھے جب لوگ انسان کی پناہ مانگنے لگے تو وہ سمجھ گئے یہ تو کمزور ہیں اور جب انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر دوسری طاقت دو مور کرتی ہے وہ اور آگے بڑھتی ہے وہ اور مطالبے کرتی ہے یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی قصے پر آتے ہیں پھر وہ انہیں نے جنات کیونکہ وہاں سے گزر رہے تھے پر نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ تلاوت قرآن مجید کی فرما رہے تھے اب تلاوت کی وجہ سے وہ رک گئے قرآن کی یہ تحصیر ہے اور یہ اثر ہے کہ جنات کا وہ پورا ڈیلیگیشن جو گزر رہا تھا وہ رک گیا اور رک کے قرآن مجید سنتا رہا اور ان پر یہ اثر ہوا ان پر اثر یہ ہوا ان پر اثر یہ ہوا کہ وہ اس قرآن کی برکت سے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے قرآن کو سچی کتاب مان لیا رسول اللہ کو اپنا پیغمبر مان لیا اور ایمان لے آئے اور اپنے قبیلے میں بھی جا کر کہا کہ ہم نے عجیب و غریب اللہ کا کلام سنا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اب ہم کبھی کسی کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے کیوں نبی پر ایمان لے آئے تھے نا ہر نبی کا کام ہی یہ ہے کہ ہر نبی پیغمبر رسول کے آمد کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنائیں اس کا عبادت گزار بنائیں اب جنات نے جو ہی رسول اللہ اسلام سے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے اور ہر طرح کے شرق سے انہوں نے انکار کر دیا سورہ جن کا چونکہ جنات کا اس میں ذکر ہے اور جنات کے علاج کے لیے بھی یہ بڑی سورت جو ہے وہ بڑی مصر ہے تو یہ جو نازل ہوئی سورہ جن اس کا بیک گراؤن میں آپ سے جانا چاہی تھی میرا سوال یہ تھا اس کا بیک گراؤن یہی ہے کہ قائدہ وہ جو قرآن کا حصہ سنا پھر اللہ نے اس میں ان کا ذکر کر دیا جنات کا کہ اس وفد کا پورا اس میں ذکر ہوا یہ ان کا شان ندول ہے اور اسی کو اللہ تعالی نے جنات جادو کے علاج کے طور پر بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں آج ہم جنات اور کالا جادو کے پر بات کر رہے ہیں we'll take your calls as well take a break اچھے شفیق صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو جنات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو عام عوام کو ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کیا رائے ہے اس کے بارے میں بات کیجئے کہ پھر ہم کال لیں گے دیکھیں سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار جنات کے وجود کا انکار دو وجہ سے کیا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ اس کی لوجک میں نہیں آرہی چیز جو سب سے بالا ہے اور دوسری ہے کہ اس کی observation میں نہیں آرہی یہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ observation وہ ہے جو میری ہے observation وہ ہے جو آپ کی ہے اور اسی طرح جو اکل لوجک میری ہے وہی قرآن نے جس بات کو discuss کر دیا ہے نا قرآن نے جس کے وجود کو ثابت کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ وجود رکھتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ میری اور میری اور آپ کی observation میں ہے یا نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قدیم زمانے میں بھی انکار کرتے رہے ہیں صرف اپنی اکل کی بنیاد پہ صرف اپنے مشہدے کی بنیاد پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دون میں بھی یہ انکار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بار ٹی وی چینلوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اگر کچھ جنات ہے تو جنات ہیں تو ہمیں دکھاؤ ہمیں جنات دکھاؤ وہ کہاں ہے کون سی دنیا میں تو اتنا کافی نہیں ہے قرآن جید کے لیے اسی طرح جو صورت جن کی بات اگر کی جائے تو صورت جن کا جو مضمون ہے اس میں بھی جیسے کہ پروفیس صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ شان نظور کوئی بھی صورت ہے نا اس کا واقعہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی پس منظر ہوتا اس پس منظر کی وجہ سے کوئی چیز ناظر ہوتی ہے بس حقات اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ خود رہنمائی کر رہا ہوتا ہے آپ کو کچھ سوالات نہیں پیدا ہو رہے ہوتے اور بس حقات اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت اس طرح نادل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے خود اپنے کچھ مسئل ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے قرآن نادل ہو جاتا ہے اب جنات کا یہ لشکر گدرا جنات کے لشکر کی پوری ایک کہانی تھی اور ان کے نیک و کار ان کے اچھے ان کے بورے ان کے ظالم ان کے جو نا وہ عام آدمی یہ ساری کہانی تھی اللہ تعالی نے اس کہانی کا جو حصہ ہمارے لئے رہنمائی بن سکتا تھا وہ سورت جن بنا کے نادل کر دیا ہے سورت جن میں آپ جنات سے متعلقہ جتنی بڑی بڑی رہنمائی وہ ساری ساری آ جائے گی سب سے پہلے یہ ہے کہ جنات ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ہر بری چیز کو لیتے رہیں اور اچھی چیز کو چھوڑتے رہیں جنات کی بھی ان کا بھی دماغ ہے ان کی بھی دل ہے ان کا بھی معاملات ہیں جب اچھی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اچھی چیز قبول کرتے ہیں اللہ کے رسول نے جب قرآن پیش کیا تو قرآن کو انہوں نے قبول کیا اسی طرح جنات کی اسی پہلی آیت میں جو پروفیس صاحب نے پڑھی ہے یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جو لفظ عربی کا ایک ہے سامیہ اور ایک ہے استامیہ استامیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو کھالی کانوں سے نہیں سنا انہوں نے قرآن کو پوری بصیرت سے سنا ہے اور پورے نظریات کو رکھے کہ یہ کیا ہے حق ہے یا باطل ہے صحیح ہے یا غلط ہے اور پھر ایک انہوں نے خود اپنا بیانیہ بھی دیا ہے وہ کیا ہے کہ کہ اس جیسا ہم نے دنیا میں رہنما اور اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں دیکھی لہذا یہ کتاب کھالی کتاب نہیں یہ کتاب کتاب حدیت ہے یہ کتاب کھالی کتاب نہیں یہ کتاب رہنما ہے اور یہ کتاب زندگی ہے یہ عام سبجیکٹ نہیں ہے اور پھر ایک اور بات ہے جنات کے اس رویے سے پتا چلتا ہے کہ بندہ اگر غلط چیز پہ ہو اور اچھی چیز اس کو نظر آ جائے اس کو غلط ہے قید کی رہنمایی اور اچھے قید کی رہنمایی ہو جائے تو اس کو فوراں سے پہلے اپنے نظریہ کو تبدیل کر لینا چاہیے جیسا کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ آگے یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب دائیں بائیں چھوٹی بڑی چیزوں کو جو شریک ٹھہراتے رہے اپنا خدا سمجھتے رہے اور اپنی زندگی کا سب کو چھوڑنا بچھوڑنا سمجھتے رہے اب ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا خالق صرف اللہ رب رحمان ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ کتنی بات اور پھر اسی کے ساتھ ہی آگے چلتے جائیں تو قرآن مجید میں وہاں یہ ہے یہ ساری آیات کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جنات کو بھی کچھ غلط فہمیے تھی دنیا سے مطلقہ اور آخرت کے مطلقہ اور اللہ رسول کے مطلقہ انہوں نے اپنی غلط فہمیوں کو ساتھ ختم کر کے کہاں کہ اب ہمارا ایمان ہے ہمیں کو جلا کے راہ کر دے جو مردی کر دے ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ہاں ایک بات ہے کوئی مت سمجھے کوئی جن ہے یا دیو ہے کوئی مت سمجھے کوئی دیوتا ہے اور وہ انسانوں کو مرود کے توڑ دیتی ہے اور کی قوت ہے طاقت ہے ہم میں سے کچھ نیک ہے کچھ بد ہے ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کو اللہ کی کتاب کو قرآن سنت کو کوئی جن آجز نہیں کر سکتا مغلوب نہیں کر سکتا چاہے اپنے کسی حربے کے ساتھ آجائے کسی وضیفے کے ساتھ آجائے کسی بھی شر کے ساتھ آجائے کسی شرارت کے ساتھ آجائے تو وہ اس طرح نقصان نہیں دے سکتا کیا بات ہے جی ایک کال شامل کرتے ہیں آئیشا کی اسلام علیکم آئیشا بات ذہن میں کیا کیا پوچھنا چاہیں گے ہمارے معزوز محمانوں سے جی میرا سوال یہ ہے کہ جہاں کبھر میں سوتی ہونا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جسن کو کسی میں بہت دور سے پکڑا ہے اور دراب میں خواب بھی آتے ہیں کچھ میں اٹھ چاہتے ہیں ہمیں در سے تو اس کے لیے مجھے کچھ وزیفہ بتا جائیں کتنے سال کیا آپ میں تپچیس سال کیا شادی شدہ ہے یا آپ کواری ہے نہیں نہیں ابھی شادی نہیں ابھی شادی نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو ابھی جواب بتاتے ہیں جی آپ بتائیے گا حفیثہ مگر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ڈیٹیل میں آپ کا جواب بتاتے ہیں عائشہ اوکے وارکم بیک وچنگ مورننگ ویت ویزا ناظرین ابھی عائشہ کی قول آئی تھی جن کا مسئلہ یہ تھا کہ پچیس سال کی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی نے رات کو جب وہ سو رہی ہوتی کہ پکڑا ہوا ہے وہ کون ہے کیا وہم ہے کیا چیز ہے اس کے بعد میں جانتے جی حفیثہ دیکھیں یہ جو بچی نے اپنا مسئلہ بتایا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے آزا جگڑے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے اور صبح کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے جگڑے ہوئے آزا کھل جاتے ہیں اور لیٹ تک سونا اور سوری کا تلو ہو جانا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی گدی پر پشاب کر دیتا ہے تو اب اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بروقت اٹھا جائے فجر کی نماز پڑھی جائے اور صبح کے اذکار کیے جائیں جب ہم لیٹ تک سونے کی یہ عادتیں ہمیں پڑ گئی ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں اور سورج دوائے و تلو ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ شیطان کی ہمارا جسم امازگاہ بن چکا ہوتا ہے اچھا جب آپ صبح اٹھے فجر پڑھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اذکار کھلنا شروع جاتے ہیں پھر آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں اذکار مزید کھل جاتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ حلم اللہ الحمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اگر یہ سو مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے اس کا سب سے بڑا آسان یہ علاج ہے چار اس کے فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے قدیس میں آتا ہے کہ سو گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو پڑھنے سے سو اللہ نیکیان عطا کر دیتا ہے دس غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک غلام لے کے آزاد کرنا کتنا بڑا جرکی بات ہے صرف یہ لا الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ حمد یہ پڑھنے سے دس جو ہے وہ غلام آزاد ہو جاتے ہیں اچھا اب پھر صبح سے لے کر شام تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا یہ چار فائدے ہیں لا الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اس کو بچے پڑھنے کے اور رات کو یہ بچی بالخصوص کوشش کرے کہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد وضو کے ساتھ ہی سوئے دائیں رکھ پر سوئے اور سونے کے اذکار آیت القرصی وغیرہ اور اللہ بسم کاموت و آہیہ پڑھتے پڑھتے سوئے انشاءاللہ اللہ برے خواب ختم ہو جائیں گے دیکھیں برے خواب ہی آپ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جادو کا جنات کا آپ ابھی سے علاج شروع کر دیں ابھی یہ غیر شادی شدہ بچی ہے اور آگے جا کر خدا نے خواستہ اسی حالت میں اگر شادیاں ہو جاتی ہیں بلکہ میں آپ کو اپنے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ پاس ایک مریض آتا رہا بڑا عرصہ میں اس کا علاج کرتا رہا دم کرتا رہا سمجھ کچھ نہیں آتی تھی ایک دن اللہ سے دعا کی کہ یہ اللہ یہ بچی ہے دو تین بچے تھے اس کے تو یہ بیچاری بڑی پریشان ہے اس کا شہر بھی ساتھ آتا تھا دور دہاتوں سے آتے تھے وہ تو ایک دن اس عورت کے اندر جو ہے وہ حاضری ہوئی جب حاضری ہوئی تو پوچھا گیا اس سے تو اس نے کہا کہ آپ کیوں مجھے ہر روز تنگ کرتے ہیں کیوں آپ دم کرتے ہیں آپ اس کی جان چھڑو بچے والی عورت ہے اس نے کہا کہ میری تو اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور تب سے ہے جب یہ غیر شادی شدہ تھی اور یہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ میری بہن سن بھی رہی ہو وہ اب بھی میرے پاس کبھی کبار علاج کے لیے آتی ہے مگر معاشرہ ویسے وہ ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ میری تو ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے اچھا بھئی آپ کی کیسے شادی ہو گئی جب اس کے ساتھ باقی چیزیں مقالمہ درہ ہوا تو اب مشکل یہ آ رہی تھی کہ اس کے شہر کو کیسے بتائیں کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں کو بڑا فیل کرتے ہیں سمجھ نہیں رکھتے تو خیر طریقے سے میں اس کے شہر کو بھی بتایا اور پھر خود انہوں نے علاج بتایا اب اس کے شہر سے بھی شادی ہو گئی تھی مطلب اس کے شہر کو تو اس بات کا علم نہیں تھا جن نے حاضر ہو کر کہا کہ اس لڑکی سے تو میری شادی ہے بڑی پرانی ہے جب یہ ابھی اس نے اس خامت سے شادی نہیں کی تھی پھر اس نے خود اس کا علاج کیا بتایا اس نے کہا کہ جب میرا اس کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے گھر میں ازانیں دیں جب ازانیں اس کے گھر میں دی گئیں تو وہ علم دلہ اس کی جان چھوٹ گئی تو یہ شرارتیں اس طرح کے اثرات یہ ساری چیزیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ خوابوں سے شروع ہوتا ہے نہیں مگر میں آپ کو بھی چاہوں گی اس میں آپ الائبریٹ کریں کہ کیا جنات شادی کر سکتے ہیں ان کی شادی جائز ہے اگر وہ انسانوں میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لیں تو کیا ہے جائز یہ دین کیا کہتا ہے ہمارا سورت رحمان میں یہ عید ہے لم یتمیسہنہ انسن قبلہم والا جان کہ یہ ہوروں کے مطلقے ایسے ہیں کہ جن کو انسانوں نے بھی نہیں چھوا اور جنات نے بھی نہیں چھوا انسانوں اور جنوں نے چھوان لم یتمیسہنہ انسن قبلہم والا جان اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بقیدہ یہ شرارت کرتے ہیں یعنی کردار کے مسائل میں شادیوں جب ان کی بھی نسل ہے تو وہ یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو یہ انسان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جائز شادی ہے دیکھیں آپس کی شادی تو جائد ہے اور جو انسانوں کے ساتھ ہے وہ کوئی شادی کا اس طرح جواد نہیں ہے کیونکہ وہ الگ مخلوق ہیں ہم ایک الگ مخلوق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی کا پروسیجر ہے اس میں تو بقیدہ حق مہر ہے گواہ ہیں اس کا پورا پروسیجر انسان اور جنات میں شادی کا کوئی تعلق کوئی جائز ہے ان کا گواہ کون ہے میں ان کو گواہوں کی وہاں ضرورت نہیں وہ شرارت ہی کر رہے ہیں البتہ بچے نہیں ہو سکتے اچھا ایک بریک کے بعد آتے ہیں اسی کو ہم یہی پہ بریک لیتے ہیں ڈسکس کریں گے واپس آکے کہ کیا جنات میں سے جنات انسان کی کسی لڑکی سے خاتم سے شادی کر سکتے ہیں کیا وہ جائز ہے دوبارہ اس پہ الیبریٹ کرتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جیسے ہمیں حفیظ صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جنات جو تھا اس نے کہا کہ اس خاتون کی جو شادی ہو گئی ہے اس سے تو بہت پہلے جب یہ کواری تھی تو اس سے میری شادی ہو گئی ہے تو we just want to know about it کیونکہ بہت سے سوال جب ہم بات کرتے تو بات میں سے سوال نکلتے تو ہمارا clear ہونا ضروری ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ شادی جائز ہے کہ انسان کی بچی ہو اور جن کا بچہ ہو اور ان دونوں کا آپس میں نکاح ان کی شادی کیا یہ جائز ہے ہو سکتی ہے بات ہو رہی تھی کہ شادی جو شادی شرن ہے وہ تو نہیں ہوتی سیدھی بات ہے کیونکہ اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو کہ ہمارے سامنے نہیں آسکتا صاف لفظوں میں نہیں ہو سکتی اجائز نہیں ہے رہا مسئلہ یہ کہ شادی جیسا یہ جنات عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ کرتے رہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا اور ہمارے سامنے بھی اس طرح کہ بیسیوں کیسید ایسے آتے ہیں میں وعدے کہنا چاہتا جو ان بچیوں کو جو مرگی کے دورے کے نام پر اگر مرگی کے دورے کی میڈیکلی کوئی ریزن نہیں ہے میڈیکلی کوئی وجہ نہیں ہے اور جناتی ہے تو اس میں اکثر طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ شادی جیسا ہی عمل کر رہے ہوتے بچیوں کے ساتھ یہ معاملات اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہم اپنے سامنے ناظرین کو سیدھی بات ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹییں ہیں ہم ان کو مسئلے کی وضاحت کے لیے کچھ بتا رہے ہیں کہ اس میں حیاء یا استحیاء والی بات نہیں بات دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میاں بی بی آپس میں ملتے اور میاں بی بی ملنے کے بعد ان کا آپس میں صبح غسل کی حالت ہوتی ہے ایسے بھی حالت ہو جاتی ہے مجھے کئی ایک خواتین کا اس طرح کا میسجد بھی اور اس طرح بات بھی ہوتی کہ ہف سب اس کا کیا کیا جائے مجھے کہتے ہیں جن عاشق ہو گیا تھا جن عاشق ہونا جن کا عاشق ہونا یا جن کا مسلط کر دینا یا کسی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے جادو کر دینا یہ تمام شکلیں ہوتی ہیں بسوقات ہوتا ہے کہ جن بزاتے خود اس سے کوئی اس کا طلق نہیں ہے لیکن آپ کے جو حاسدین ہیں آپ کے جو شریر شریک ہیں وہ آپ کے متعلق کچھ ایسے جادو کر دیتے ہیں کہ جس جادو کی وجہ سے آپ کا اصل میاں بی بی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے دوسرا رشتہ وہ شروع ہو جاتا ہے اور جنات بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی بات ہے میں ابھی پیچھے میں ایک ہفتہ پہلے کیس کر رہا تھا وہ کہتے ہیں آپ صاحب ایک بات کہ اگر اس نے اپنی جان بکشی کرنی ہے تو صرف وہ فلاں بندے کا نام نہیں ملیتا فلاں بندے کے پاس نہ جائے بس اگر اس نے ہمارے اس بات ساتھ نہیں نہ رہ رہا تو ہم اس بھی کو نہیں برداشت کریں یہ فلاں بندے یعنی اس کی بھی الابریشن کر دیجئے کیونکہ یہ حدیث کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے کہ شیطان جو وہ گدی میں پشاپ کر دیتا ہے اگر کوئی انسان لیٹس ہو کے اڑتا ہے تو اس کے بعد میں بھی تھوڑا سا الابریشن کر دیجئے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ وضاحت کی ہے پروفیسر صاحب نے تو یہ حدیث ہے اس طرح ہے کہ جیسے یہ ناک کا بانسہ ہے اس طرح ناک کے بانسے کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہاں وہ سو وہ کرتا ہے جس وقت آدمی وضوح کرتا اور ناک کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے جھاڑتا ہے تو وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے اسی طرح اس کے گردن پہ اس کی کانوں پہ پشاپ کرنا یہ تو عام حدیث ہے لیکن یہ اس وقت ہے جس وقت اس کی فرد نمات کا وقت ادا کا نکل کے قضاء میں داخل ہو جائے جیسے کچھ سورج ہے لیکن اس سے پہلے پہلے وہ اس کے اوپر یہ اس طرح عمل نہیں کر پاتا وہ سوستی اور گفلت آئے جیسے کہ ہوتا ہے اگر وہ ٹائم پہ اٹھ کے پڑھ دے ادا کر دے تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو جیسا کہ پروفیس صاحب نے فرمایا کہ اس کی گرے کھلتی رہتی جوڑ کھلتے رہتے حتیٰ کہ گرے جوڑ کھلتے کھلتے ایک اور عمل حدیث میں آتا ہے فرمایا رسول کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آنے جو آدمی فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے پھر نماز جماعت ادا کرنے کے ساتھ ذکر ذکار میں مشغور ہو جاتا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد آج کار تقریبا پانچ بج کے چونتیس منٹ پہ آج کی جو اشراع کی نماز ہے وہ اشراع کی اگر نماز پڑتا ہے تو انسان کے جو تین سو ساٹھ جوڑ ہے ان تین سو ساٹھ جوڑ کا اللہ کی طرف سے اس کا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے جو آدمی چاہتا ہے اس کے سارے جسم کے جوڑ کھلے رہے ہیں یقین کریں ہم نا رات میں دو بیئے تک ہم لگے رہے ہیں کچھ پرگرام تھے صبح و پھر فجر کے بعد تو کبھی کسی جوڑ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے اپنے والدے گرامی کو دیکھا آخری بات اسی کے مطلقہ کہ بیٹا میں نے زندگی میں کبھی اشراک نہیں چھوڑی یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو آخر عمر تک کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کلینک میں کبھی کسی جگہ دوائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تو جو آدمی چاہتا ہے جو عورت چاہتی اس کے جوڑ ہاتھوں کے کھولے اس کے پاؤں کے اشراک کی نواز تیتی تیتی صفحہ یہ پڑھتے رہیں یقین کریں وہ کاموں کو تھکا دے گا کام اس کو نہیں تھکا دے گا ایک کال شامل کرتا ہے اسلام علیکم عثمان جی آواز آرہی آپ کو عثمان صاحب آپ کو آواز آرہی میری مجھے عثمان صاحب کی کوئی آواز نہیں آرہی ہلو جی عثمان صاحب آپ کا آواز آرہی ہے جی مہم آپ کی آواز آرہی ہے جی کیا پوچھے چاہیں گے مہم میں عثمان بات کروں لہور سے جی پوچھے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نا ایک لہور میں نا پرائیویٹ کامپنی میں کام کرتا ہوں تو اسی سلسلے میں نا پھر میرا گھر جانا لیٹ ہوتا ہے لیٹ میں گھر جاتا ہوں ٹھیک تو جیسی میں اپنا روم اوپن کرتا ہوں تو مجھے اپنے روم میں ایک بلیک سایا جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے جیسی میں روز روز ہاں جی جیسی پھر موقع پر مجھے جو دعائیں آتی ہیں آیت الکرسی ہوگی اور دوسری صورتی ہوگی وہ پھر میں فوراً پڑھتا ہوں اسی ہفتے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس صاحب کو میں نے دیوار پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے روم کی ونڈو سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی پڑھائی آپ مجھے بتا دیں گے کہ جیسی جہنہ میں اپنے آپ کو اس سے محصول رکھ سکوں حفیص صاحب جی بلکل اس کا آسان اور بہترین اور سادہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب یہ دروازہ کھلیں تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوں نمبر ایک اور پھر اگر اس طرح کی حرکت ہو تو اپنے کمرہ یا اپنا گھر ہے اس کے چاروں کونوں میں ازانے دیں فورا کمرے میں یا پورے گھر کے اگر گھر ہے بڑا ہے تو گھر کے کونوں میں اگر ایک ہی کمرہ ہے جیسے ایک فریٹ لیا ہوتا ہے لوگوں نے تو اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر ازان ایک ایک دفعہ دیں اچھا اپنی نمازوں کو بہتر کریں فرائض کو بہتر مضبوط کریں اور پھر اپنے دل سے اس خوف کو نکال لیں قرآن میں آتا ہے کل نہیں یسیب بنا اللہ ما قطاب اللہ لنا کوئی تنگی تکلیف مومن کو آتی ہے تو وہی آتی جو اللہ نے لکھی اس کی پریکٹس بھی تھوڑے چیزی بتا دیں جو خوف کو نکالنے کے لیے جی جی میں برس کریں جب یہ اپنے اندر یہ پاور پیل پاور پیدا کریں کہ یار مجھے کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی اللہ نے مجھے اشر مخلوق بنایا ہے ساتھ قرآن کی تلاوت اور فجر کے بعد باجماعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس کمرے میں اپنے یا اس گھر میں صورت بکرا کی تلاوت لگائیں پڑھ سکتے ہیں تو ضرور خود پڑھیں زیادہ بہتر ہے نہیں تو تلاوت جو ہے اس کی ضرور لگائیں اور وہ یہ میرا بائی صبح و فجر کے بعد اور اثر کے بعد مغرب سے پہلے جو اس کو سو سو مردبہ پڑھ لے یہ انشاءاللہ سایہ وغیرہ جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوئی خوف کی بھی بتا دیں دیکھیں خوف کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ موت سے ڈرنا چھوڑ دیں خوف کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ موت سے ڈرنا چھوڑ دیں جو آدمی موت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی وہ صرف ایک اللہ سے ڈردتا ہے مثلا اسے پتا ہے کہ بھئی تیرے مارنے سے میں مار نہیں سکتا اور تیرے جینے سے میں جینی سکتا کیا بات شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے ان کی گردن کے اوپر کسی نے تلوار رکھ دی بادشاہ نے گردن کے اوپر تلوار رکھی بڑا پیارا واقع ہے گردن کے اوپر تلوار رکھی تو گردن کے اوپر تلوار رکھنے کے بعد مولانا کو دیکھا تو شیخ ہنسنا اور مسکرانہ شروع ہو گئے یعنی آپ اندادہ کریں جلاد ہے ظالم ہے بادشاہ ہے جان لینا چاہ رہا ہے تلوار گردن پہ ہے اس کے بعد دوز مسکراتیں چیرے پہ رونک اور روحانیت ہے کہا کہ تلوار پیچھے کرو کہا کہ یہ مسکرات اور یہ جو خوشی اور رونک یہ کسی چیئے کی کہا دیکھ بات سن میرا یہ ایمان اور یقین ہے اگر تیرے ہاتھ سے میری موت لکھی ہے تو مجھے اللہ نے اگر تیرے ہاتھ سے لکھی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر تیرے ہاتھ سے نہیں لکھی تو تو زور لگا لے تو مار نہیں سکتا جب ایمان یقین یہ ہو یقین کرے یہ جن جان جادو جادوگر یہ سارے ٹینے میں نے چھینے بندے ہیں یقین کریں جو ہمارے سائے سے ڈڑتے ہیں ہم ان کے سائے سے ڈڑتے ہیں بساو کادہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عورت خصوصاً چھپکلی سے ڈڑ رہی ہے چھپکلی عورت سے ڈڑ رہی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اچانک ان کا پس بھی ہے تک دوڑوں ایک دوسرے کو پر جن جاتے ہیں تو یہ بھی صورت ہوتی ہے ایک ایک کال بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم لائبہ ہے کیا کہیں گی بلکم سلام جی لائبہ مجھے نا خواب میں ایسا نظر آتا ہے کہ کالے کتے میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور میں بہت مشکل سے آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ میری پیچھے بچھا آگا ہے کیا عمر ہے آپ کی شادہ شدہ ہے نہیں بائیس سال بائیس سال کی شادہ شدہ نہیں ہے اور کالے کتے آپ کو خواب میں نظر آتا یہ ریگولر آتے ہیں آپ کو اس طرح کے خواب یا پھر کبھی کبار کوئی ایکات آپ کو ایسا ہوئے کبھی کبار آتے ہیں چھپک ٹھیک آپ کو جواب دیتے ہیں جی کالا کتے کبھی حملہ بھی کرتا ہے کالا کتے نے خواب میں کبھی حملہ کیا ہے لائبا ہاں جی حملہ کیا ہے مطلب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں مشکل سے بہت مشکل سے اپنا آپ کو بتایا گھر کے گھر سے باہر ہے یہ گھر کیوں گھر کے اندر دیکھتی ہو خواب میں گھر سے باہر دیکھتی ہو کالے کتے باہر باہر دیکھتی اصل میں کتہ ساں بھین سے اس طرح کی کچھ چیزوں کا دیکھنا ہے اس بات کی علامت ہے کیا کہ آپ کے اوپر حسد کی علامت ہے میں چاہوں گی اس کا ڈیٹیل میں جواب تو بریک کے فوراں بعد ہم اس کا جواب جاتے ہیں لائبا کا سوال جو ہے کیونکہ پریشان دیکھ رہی ہے مجھے اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں جو سوٹے جو دعائیں ہیں اس کو اس طرح کے سکار بتائیں بریک کے بعد لائبا کی کالتی جو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ان کو خواب میں کالے کتے نظر آتے ہیں جو گھر سے باہر ان کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور کافی ٹائم کے بعد ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں ریگولر نہیں جس کا جواب لے لیتے جی شفیق سب کیا کہیں گے دیکھیں حدیث ہے جو نیک اچھے خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے رہنوائی ہیں راہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتے بھینسے یا اس طرح کے جو سانپ نظر آنا اسے آپ کو اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ آپ کے کچھ حاصد ہیں اور حاصد اگر کتہ یا سانپ یا اسی طرح بھینس وغیرہ آپ کے اوپر حملہ آور بھی ہوتی اور آپ کو گرا دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حاصد بھی اور آپ کے اوپر غالب بھی ہے اور اگر گھر کے اندر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گھر تک آپ کی رسائی بھی ہے تو ایسی شکل میں سب سے پہلے تو وہی طریقہ ہے کہ آپ فوراں سے پہلے یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استعادہ طلب کریں پھر اسی طرح جو انا وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کروٹ میں سوئے دوسری کروٹ بدل لیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل لیں اور اگر اللہ آپ کو اٹھنے کی وضو کر کے نماز پڑھنے کی تفیق دے دے تو وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی بھی مانگ لیں اور اسی طرح ایسے آدمی سے اس کی تعبیر کریں جو تعبیر اس کی جانتا ہو اور حاصل کو اس طرح کی چیزیں نہ بتائیں اب رہا مسئلہ یہ کتہ ہے کتے کو کیسے جو نہ وہ ختم کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ باوضو رہنا شروع ہو جائے مستقل باوضو ایک ہے رات کے وقت جیسا کہ پروفیس صاحب نے بتایا کہ رات کے وقت وضو کرنا رات کے وقت بھی باوضو رہے اور دن کے وقت بھی باوضو رہے سونا بھی باوضو کی حالت میں اور اسی طرح ساتھ ساتھ ایک دعا ہے جو بہت پیاری ہے وہ کیا ہے یعنی اگر پوری دعا پڑھ لے تو بہت اچھا ہے یا اللہ اگر یہ خواب میرے نفس کے شر سے آ رہا ہے تو میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور اگر یہ خواب شتانوں اور جنوں کی طرف سے آ رہا ہے تو یا اللہ جنوں اور شتانوں کے شر سے بھی مجھے محفوظ فرما گویا کہ جو خواب شر والے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی یا تو آپ کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں یا آپ کے شتان اور آپ کے جنات آپ کے اوپر مسلط ہیں اور آپ کی سوچ کے اوپر غالب آ کے وہ کہانی دکھا دیتے ہیں تو اس کو کمرے کو بھی صاف کرنا چاہیے بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہے اور آپ کے جسم میں بھی نہیں ہے آپ کے بیڈ روم کے اوپر کس نے کوئی ہماریات کی ہے یعنی آپ جس وقت بار بار خواب آنا شروع ہو جائے تو آپ ایک چار پائی یا ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ میں بھی آ سکتے ہیں مثلا آپ تجربہ کر کے دیکھنے کہ اس جگہ سے اٹھ کے اس جگہ پہ آ دیا تو آپ کا بس اوقات خواب بھی ختم ہو جاتا ہے اور خواب بھی ختم ہو جاتے ہیں اور فوراں سے پہلے دیکھیں اگر ایک دو ہفتے خواب مہینہ دو مہینے اس طرح آ رہے ہیں تو آپ اپنے ایک بیڈ روم کی اس طرح صفائی کریں کہ کوئی حصہ آپ سے چھپا ہوا نہ ہو کہ آپ اس کا بیڈ بھی اٹھائیں نیچے سے بھی دیکھیں کوئی طوید دھاگا کوئی چھلا کوئی کڑا کوئی سوئی کوئی اس طرح کی دالے کسی شرارتی نے کسی حاصل نے آپ کے بیڈ کے نیچے تو نہیں رکھے دی بسوکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے تکیے کی روئی کے اندر کسی نے طوید دبا دیا ہوتا ہے تو وہ آدمی سوتا اس کا دماغ جکڑا رہتا ہے وہ سوتا اس کو خواب آتے رہتے ہیں وہ سوتا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے سوتا اس کو گھبراہت شروع ہو جاتی ہے اس کوئی نید خراب ہوتی ہے تو یہ بھی چیدیں دیکھنے چاہیے اور بسوکات ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ وہ بیچے بھائی نے بتایا کہ وہ کمرے میں ان ہوتا ہی فورا یہ چیزیں آجتی تو بھائی کسی نے اس کو فون پہ بتاتا ہے کہ ابھی بندہ اندر آ رہا ہے تو آپ نے فورا اس کو ڈرانا ہے نہیں وہ آپ کے ساتھ پہلے سے چیز تھی لیکن آپ کو تکلیف اس جگہ دے رہی ہے جہاں اس کا لنک چھپا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ ہی آتی رہی ہے گھر کے اندر جو ہی آپ کمرے کے اندر آئے ہیں تو کمرے کے اندر آنے کے بعد اس کا وائف آئی آن ہو گیا ہے اس کے بعد وہ ٹی وی سکرین پہ آ گیا ہے وہ دیوار کے اوپر دیوار شکلیں بنانے شروع ہو گیا ہے آپ پانی کا چھینٹا لیں اور پانی کا چھینٹا مثلا کسی آدمی کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہفتے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے پانی کی اس طرح جیسے پانی کی بوتل رکھی ہے دام والی پانی کی بوتل رکھیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے اس طرح پانی کی بوتل کھول کے آدمی کو کیا آنا ہے یعنی اس وقت جو یاد ہو جا ہے آپ بھی عوض باللہ امن کا عوض باللہ امن شیطان رجی پڑھ کے اس طرح کر کے جہاں دیوار پہ اوپر ہے وہاں اس طرح چھینٹا مارکے کہیں اللہ اکبر یہ دو جملے پڑھ دیں اگر وہ شیطان مستقل اس کو تکلیف دینے والا اللہ کے حکم سے جل کے راکھ بھی ہو جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا اور اگر مستقل یہ واقع ہے مثلا خواب آتے ہیں یا اس کمرے میں سایا ہے تو خام خواب جرت اور بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنی احتیاطی تدابیر کے تعد اپنا کمرہ بدل لینا چاہیے اور اس کمرے میں آٹھ سے دس دن صورت باکرہ صورت رحمان صورت یاسین اور جن لگا دی اور جن صورت باکرہ یاسین اس نظریت سے نہ لگائے کہ میں نے جن کو تباہ کرنا ہے میں نے اس کو جلانا ہے اس کو پہلے یہ اس طرح کوئی دو تین بندے مل کے اس طرح کہہ دے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں اللہ کی جو بھی مخلوق ہے یہ کوئی بھی ورانہ یا کوئی بھی کمرے والا خوف والا جو بھی جاگہ ہو وہاں یہ عمل کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں اللہ تعالی کی جو بھی مخلوق ہے اگر تو وہ جنات مسلمان ہے تو بہت اچھا تو پھر میں ان کو مسلمان ہونے کے ناتے یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں تم اللہ سے ڈرو تم کسی اور جگہ اپنا بصیرہ کر لو ہاں اگر میرے سے کوئی تکلیف ہو گئی کہ میں نے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بغیر سمیداری کے آپ کو تکلیف دی ہے آپ کے بچوں کو تکلیف دی ہے آپ کے بیوی بچوں کو تکلیف دی ہے تو میں سیدھی باق آپ سے سوری کرتا ہوں لہذا مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اس کونے میں رہتے ہیں یا اس کونے میں یا اوپر چھات میں رہتے ہیں تو میرے سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو برائے کرم میں آپ سے سوری کرتا ہوں لہذا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں نہ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں اہدے نسان اور آپ بھی اہدے جن مجھے نہ تنگ کریں ہماری بھی آخرت بہتر ان سے خود گفتگو کر کے معافی مارک اچھا ایک بات ہے میں تو یہ کال جتنی بھی سن رہی ہوں ٹھیک ہے نے کسی کو دیوار پر سایا کسی کو کتے اٹیک کر رہے خواب میں اگر مجھے تو میرے گھر میں سے کوئی ایسی آس پاس میں سے کوئی سایا تو دور کی بات ہے کوئی ایسی بلی کی بھی آواز آج ہے میں تو اپنا گھر چھوڑ کے باگ جاؤں چپ لوگی میں فکر نہ کروں آپ کی تو حمد ہے آپ کھولو پھر بھی کال کر کے شئیرہ حل پوچھ رہے ایک کال ہے نور کی کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم فضا جی کیا پوچھنا چاہیں گی کیسی ہے نور بلکل ٹھیک فضا پھر آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ نا پھر دن پہلے نا ٹکیے سے نا وہ نکلی ہے پھر پچھیں ملی ہے اس کے بعد سے نا مجھے خوف لینا زیادہ تا کبدستان میں وہ بھاغ لی ہوں پھر اس کے بعد ڈائد بوڈیز نظر آتی ہیں اس طرح کی خوف چاہتا آتے ہیں اور یہ کب سے چللا ہے سلسلہ یہ جب سے وہ ٹکیے سے پچھیں ملی ہے نا اس کے بعد سے مجھے ڈرانے خوف کچھ نہ کچھ اس طرح یہ خوف آپ نے رہتا ہے پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوئی پرچی پہ کیا لکھا ہاتا پرچی کے اوپر میں نے کھول کے نہیں دیکھا میں ڈر گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کو پانی میں بہا دیا تھا اچھا میں آپ کو ابھی ابھی آپ کو اس کا بتاتے ہیں جواب جی دیکھیں یہ جس طرح ہماری بہن بتا رہی ہے ایک ہے جن ایک ہے جن اس کو انگریزی میں ڈسفوریا کہتے ہیں سم ٹائم انسان اپنے اندر ایسا انجانہ خوف پال رہتا ہے کہ وہ اس کو جگہ جگہ کے اوپر وہ جو جن ہوتا ہے ڈسفوریا اس کی ویسے اسے خوف لگ رہا ہوتا ہے اچھا میں آپ کو اپنے محلے کا واقعہ بتاتا ہوں میرے سامنے یہ کیس آیا پڑوس والوں نے شرارت کرتے ہوئے ایک گڑیا سی لی کپڑے کی بنی جو گڑیا ہوتی اس میں سوئیاں چپ ہو کے ساتھ والوں کی اچھاٹ پہ پھینک دیا ایسے ہی مزاق کے طور پر اب وہ جب اوپر چڑے اوپر وہ دیکھا تو ان کے ہاں تو کوہرام مچ گیا حالانکہ وہ آپس میں پڑوس ہی ہیں شرارت کی انہوں نے اور وہ گڑیا اٹھا کر جو ہے وہ میرے سا رابطہ کیا اور مجھے دکھایا اور کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کا خوف نہیں جا رہا مزاج انسان کا بن جاتا ہے ان کا خوف نہیں جا رہا کچھ دنوں کے بعد وہ بات باہر نکل بھی آئی کہ وہ پڑوس والوں نے جان بجھ کے شرارت کی تھی نہ اس پر جادوہ تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا ایک جو ڈسفوریا ہمارے ہاں بیٹھ گیا ہے اتقادات کی کمزوری کی وجہ سے ایک تو ہم سب سے پہلے اپنے اندر ویل پاور پیدا کریں کہ وہ پرچی کے اوپر اگر انہوں تو خیر دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے کسی نے جان بجھ کے شرارت کی ہو اور جب ہمارے اندر اس طرح کا ڈسفوریا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ہم فوراں خوف رضا ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا آف صاحب نے کہ ایک تو ہے کہ صحیح خواب آتے ہیں ایک انسان کے اپنے نفس کی جو سارا دن معاملات یہ چل رہے ہیں یہ رات کو خواب میں آ جاتے ہیں اس کو کیسے ہیں حدیث نفس اپنے نفس کی باتیں ہی رات کو اس کے اندر جو ہے سب کونشیس میں چل رہی ہوتی وہ آ رہی ہوتی خواب جیسا بھی آئے وہ سب سے پہلے کسی عالم معبر کو بتائیں عام کسی بندے کو نہ بتائیں جس طرح صحیح معالج کے پاس جانا چاہیے خوابوں کے بھی معالج ہوتے ہیں اور اگر کوئی عالم نہ ملے بتانا ہی ہے تو پھر کسی اپنے اچھے قریبی دوست کو بتائیں تاکہ وہ اس کی کم از کم تعبیر اچھی کرے گا ایسی خوف دلانے والی تعبیر نہیں کرے گا اس سے بندہ اور دسفوریا والا جو تانگا جاتا ہے باقی رہ گی بات اس کے لیے بہری بہن کے لیے بھی وہی علاج ہے رات کو بالخصوص با وزو رہیں ویسے تو وزو ہر وقت جب بھی بندے کو زور پڑے جائے وزو کر کے بندہ رہے دو چار چھے گھنڈے نے پھر وزو کر لیا فریش بھی بندہ ہو جاتا ہے اور اگر نمازی ہو تو اس کا وزو پانچ دن میں وزو کرنے سارا دن ویسے ہی نکل جاتا ہے با وزو رہنا ایک itself بہت بڑی عبادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ رات کو یہ ہماری بہن یہ ذکر کرتے کرتے یہ سوئے با وزو ہو کے جب ذکر کرتی ہو سوئے گی تو انشاءاللہ اس چیز کا اثر اس کے یہ ختم ہو جائے گا اور بسترے کو جھاڑنا اٹھ کے بیٹھ کے پہلو چینج کرنا دیکھو دس طرح انہوں نے فرمایا تھا بسترہ چینج کرنا پہلا اس کا کہے کہ آپ اپنا پہلو چینج کرنا ایک پہلو پر خواب آیا خوف نہ کیا کوئی پہلو چینج کر اپنی لیف سائٹ پر تین طفعہ تھوک لیں شیطان کے وہ جو اثرات اور اس کی وہ جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو اس پر یہ میری بہن اپنے سوچ کے کہ یہ پہلے میں نہیں کرتی تھی نہیں کہ اب میں کروں گی نمازیں نہیں پڑھتی پڑھوں گی میں قرآن نہیں پڑھتی تھی اب ایک رکو کام از کام دو رکو پڑھوں گی تو جب تھوڑا نیکی کی طرف آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کا ہیمانی امین سسنم مضبوط ہو جائے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو تو وارج روائن کرتے ہیں آج ہم بات کریں کاندھا جادو کے پر اور جنات کے پر صاحب میں چھا کے باتacaksın میں چھências اکنے کی اسلام علیکوم جی سلام علیکم جی جی refugee CV کیا انا حomin چار سال عمر ہے میرا نوازہ ہے ہاچی آپ کے نوازہ ہا جی چار سال عمر ہے ہاچی نام ہے بہت شرابتی ہے کانا بھی سنتا ہے بہت زیادہ جو ہے نا سکول بھی اچھے میں ڈالا ہے اور وہ سکول والوں نے کہا جی کہ یہ بہت شکل سے لگتا ہے اور اس کو جو ہے نا آپ لے جو تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کسی وزیسہ بتا جیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ویسے ہی ٹاپک نہیں ہے مگر میں بچہ جو ہے نا زد کرتا ہے مگر تھوڑا سو یہ ہے کہ ڈرتا رہتا ہے کسی جیس کا اس کو ڈر ہے گھبرات ہے بچے کو تو یہ آپ بتا دیجئے اس کے سر اور سینے پہ اس تری ہاتھ رکھ کے دونوں قسم کی دعائیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا شر اور خوف ختم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر خیر اور رحمت والا معاملہ بھی آئے شر اور خوف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا پڑھیں اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ساری دعائیں کوئی بھی بچہ ہو جو تکلیف میں ہو اس طرح کے خوف میں واللہ کی رحمت سے اس کا خوف وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ حدیت کچھ ایمان کچھ خیر کچھ رحمت کی بھی دعا کریں وہ دعا کیا ہے کہ آپ ایک دعا کریں اللہمہ علیمہو الكتاب اللہمہ فکیو فی الدین اے اللہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرما اور اس کو ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما اور ایک لفظ اور ہے اللہمہ حدیہم وصدیدہم اے اللہ انہیں حدیت بھی نصیب فرما اور اس کے قبلے کو درست بھی فرما یہ دعا کیا جا سکتی ہے باقی جو فیدہ جو بچی کا کیا نام رہتے ہیں جیسے تقیئے کے اندر کوئی چیز نکلنے والا اس کے اندر تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ یہ مسائل بساوقات ہمارے گھروں میں اکثر اس طریقے سے وہ چر رہے ہوتے ہیں مثلا کوئی بھی چیز آپ کو نکلنی ہے سب سے پہلا طریقے کاری ہے کہ آپ کے گھر میں پرچی نکلے آپ کے گھر میں کوئی دالنے آئے آپ کے گھر میں کوئی طوید ملے آپ کے گھر میں کوئی اور گوشت وغیرہ چیزیں ملے تو سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے آپ اس پرچی کو یا اس چیز کو پکڑنے سے پہلے اپنے اوپر دم کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اوپر دم کریں دم کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ایت الکرسی اور چارے کل وغیرہ پڑھ کے پھونکیں تاکہ یہ ہے کہ وہ پرچی کو برائے راست یا اس طرح چیزوں کو ہاتھ لگانے سے وہ اگر جادو زیادہ چیزیں ہیں یا کوئی ایسی طبیعت دھاگہ ہے تو وہ آپ کے اوپر اثرات نہ ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس طرح کی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے پرس میں رکھ لیتے ہیں پکڑنے کے بعد اس کی تصویریں لیتے ہیں آملوں کو دکھانی ہے وہ اثرات پہلے تو نہیں تھے اس کے بعد زیادہ وہ ہو جائے گے ایک کام یہ کرنے والا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ اگر تو وہ پڑچی وغیرہ ہے تو اس کو کسی آلے سے یا کسی چیز سے پکڑ کے اس کے اوپر کچھ دام والا پانی چھڑکاؤ کریں یا دام والے پانی چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے علاقے سے کسی دور جگہ چار پانچ کلومیٹر دور پھینکائیں اگر تو وہ مقدس چیزیں لکھی ہیں تو اس کو کیا نام رہتے ہیں اچھے مقدس کاغدات میں ڈالی جائے اور ایک تیسری چیز اور ہے جو اس کے متعلق ہے کیا جلائی جا سکتی ہے جلائی جا سکتی لیکن یہ ہے کہ جلانا تو اس وقت ہے جس وقت آپ کو پتا ہو کہ یہ عمل کیا ہے اور عمل کی عملیات کیا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگ کا عمل ہے آگ کے عمل کو پانی چاہیے آگ کے عمل کو پانی چاہیے تو وہ پانی سے کیا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسی طرح ایک تیسرا کام جو بتانے لگا تھا وہ بڑا ہم ہے وہ یہ کہ مثلا فرض کریں مجھے آپ شک ہوتا ہے کہ اس چادر میں جادو ہے اس تکیہ میں جادو ہے اس پرچی میں جادو ہے تو آپ خام خواہ پنے آپ کو بہادر بناتے بناتے وہ تکیہ آپ اس تکیہ کو پچاس پانچ سو دو ہزار کا ہے اس کو کسی اور جگہ پھیک دیں کوئی بات نہیں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ خیال تو نکلے نا کہ جو خیال آپ کے پیدا ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ سویں گے بچے کو سلائیں گے کہ اس سے تو پرچی نکلی تھی اس سے تو کوئی جادو نکلا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ ان کو لہدہ کرتے ہیں آپ کا خوف آپ کا تخیل آپ کے اس طرح کی پریشانی والی چیزیں خود ہی ظاہر ہو جاتی آپ نے دیکھا ہو گئی لسانی فطرت ہے جو ہی وہ بندہ جو آپ کو تکلیف دینے والا سامنے آتا ہے تو اس وقت ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے تو آپ وہ تکیا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو باہر پھینک دیں رہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آگے عملیات کیا کرنے مثلاً بسوسے آ جاتے ہیں بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا گوڑیا لے لی گوڑیا لے کے سنیے لگا دی اس کے اوپر عمل تو نہیں تھا اس کے اوپر عمل کسی نے نہیں کیا شغل مغل تھا لیکن بساوقات جنات اور شیعتین اس کے اوپر خود عمل ایسا کر دیتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی پھوٹ اور لڑائی پیدا ہو جائے مثلاً فرد کریں کسی نے کھالی پرچی رکھی ہے کسی نے کھالی گوڑیا رکھی کھالی سنیے رکھی ہے اب کھالی گوڑیا اور کھالی سنیے سے کھالی پرچیوں سے آپ کو تو پتا کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن اس بیچارے کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے شیطانوں نے عمل کر دیا آپ کی سوچ کو سامنے رکھے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو برک ایف ایسے عمل میں جب بھی کوئی چیز ملے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے اوپر دم کرو پھر اس چیز کو اوپر دم کر کے پانی چھرکا کے پاہر پھینک دو اور اللہ سے توبہ استفار کر کے توقع رکھو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ویت فضا ناظرین ہم جنات اور کالا جادو کے پر بات کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ یہ جانوں آپ کے ساتھ کہ یہ جنات ہیں سنا ہے کہ یہ خالی گھروں میں رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں سمندروں میں رہتے ہیں درختوں میں رہتے ہیں تو اس میں کیا حقیقت ہے تو یہ بھی زیبیان کی رہ گا پہلے آپ جی جی بلکل یہ بات درست ہے بھی عبانوں میں رہتے ہیں بیرانوں میں زیادہ تر رہتے ہیں اور عبادیوں میں بھی یہ رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں گھروں کے چھتوں پر رہتے ہیں بالخصوص جہاں پر پہاڑوں پر بیرانوں میں وہ آگی نا بات تو مگر یہ ہے کہ جہاں جتنی اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہوتی وہاں شریر شیعتین زیادہ آ جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں اسی طرح نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائے والی جگہ پر کبھی پشاب بخانہ نہ کرو سائے والی جگہ پر سائے جہاں پر سائے ہو درختوں کا سائے ہے اور وہاں پر وہ کئی لوگ ان کا بسیرہ ہوتا ہے جنات کا اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ ریاکشن میں اثر کر جاتے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ راستے کے اوپر کوئی بولو براز نہ کرو اس کی کئی حکمت ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ان جگہوں پر رہتے ہیں مگر بات وہی ہے کہ ڈسفوریا جب تک ہم اپنے اندر سے نہ نکالیں مثلا گھر میں ایک فوتگی ہوگی ہے اور جس کمرے میں میت کو رکھا گیا ہے اس کے بعد میت دفنا دی گئی آپ گھر والے اسی کمرے سے ڈار رہے ہیں ہاں سب سے پہلے اس کمرے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پر جہاں پر لاش کو نہلایا جاتے ہیں ہاں نہلایا جاتے ہیں جہاں پر میت جہاں سے اٹھ رہی ہوتی ہے اس جگہ سے بہت خوف آتا ہے اس کے میت کی جوتے کپڑے جس کمرے میں پڑے ہوتے ہیں ان سے ڈار رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ ڈسفوریا ہے بعد میں یہ والی بھی باتیں ہوتی ہیں اچھا ان کا پرس یہاں پر پڑھا تھا اس لیے یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اچھا ادھر ان کی چپل رہ گئی تھی ان کے انتقال کے بعد ادھر ان کی چپل پڑھ گئی تھی اس ہی کونے سے آواز آتی چلنے کی یہ سب یہ کی باتیں اچھا دونوں طرف سے بعض لوگ تو یہ ہے کہ وہ میت کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا روڑوں پر تو لوگ بندے فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کی گھڑیاں پرس نکالی یہ تو ایک انتہائی ظلم کی کہ وہ ڈرتے ہی نہیں ڈار نہیں رہے بلکہ ان کی چیزیں چورا رہے ہیں اور دوسری انتہائی یہ ہے کہ وہ اس کمرے سے ڈار رہے ہیں جہاں میت کو کچھ دے رکھا گیا یا جہاں نیل آیا گیا یا اس کے کپڑے پڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ظلم تو ویسے ہی غلط ہے رہ گیا جہاں میت کو رکھا گیا وہ ایک جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اعتقادات کی کمدوری کی ویسے جب آپ اعتقاد کو مضبوط لکھتے ہیں میں آپ کی ایک ایسی بات میں ایک چھوٹی سی بات آیٹ کروں گی کوئی تھوڑا سی مجھے اس بات مجھے لگا کہ بولنا چاہیے جیسے جب کوئی انتقال کر جائے کوئی یہ ہو جائے آپ کا پیارہ بہت چاہیتہ تو میں نے کہا ماں اور باپ کی چیز کے ساتھ تو بہت آپ اٹیچ ہو جاتے مگر باقی آپ کے کوئی رشتدار یا گھر میں کوئی ایسے اور جو فیملی میمبرز ان میں کسی کی دیت ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ اس کی چیزیں جو رسپوس کرنا شروع کر دیں رسپوس آف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دے رہے ہوتے جبکہ حیرت کی بات یہ کہ بہت کیا کافی حد تک نوے پسنٹ اسٹی پسنٹ لوگ جو ہے لنڈا بزار سے جا کے جب کپڑے خریدتے ہیں پڑے شوق سے پہنتے تب ان کو درخوف نہیں آتا یہ بھی تو ملے وے انگریزوں کے کپڑے ہوتے جو پہن رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تب درخوف نہیں آتا اور پھر مزے کی بات اس طرح کی چیزیں دسپوس آف کرتے ہیں جو سستی ہوتی ہیں نہ وہ مکان دسپوس آف کرتے ہیں جو بھئی جسے رہ رہے ہیں مئیت والا جی وہ بھی کیس کر دو نا زمین نہ وہ پلازے نہ وہ دکانے نہ وہ مارکیٹیں وہ نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں دے سستی سستی چیزوں سے خوف آ رہا ہے اٹھا کے وہ گھر سے دسپوس اچھے میں آخر میں چاہوں گی کیونکہ پروگرام برکل ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے کچھ اینڈ میں آپ دونوں نے کہنا ہے تو پلیز کہہ دیجئے میں تو یہی کہوں گا کہ صبح و شام سو سو مرتبال لا الہ الا اللہ وعدہ ولا شریک اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم ہر مندے کو عادت میں یہ شامل کر لینا چاہیے اور سارا دن انشاءاللہ اس کے چار فائدے جو میرے پہلے پروہاں میں گنوا دی ہیں وہ چار فائدے ہوں گے اور ہر طرح کے جیند جادو دیو سے انشاءاللہ محفوظہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان کی تجدید اس طریقے سے کرے کہ آپ کے زبان کے اوپر کلماتِ تحید ہو کلماتِ اخلاص ہو کلماتِ ایمان ہو یقین کرے جس آدمی کا ایمان زندہ اور ایمان تازہ اور ایمان زندہ اور جبید ہے اس کا جسم بھی زندہ اور جبید ہے جس کا دل مردہ ہو جائے اس کا جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ پر توقع رکھے صحیح العقیدہ نسان بن جائے صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں میں بعد نہ اللہ کا کوئی شریک نہ اللہ کی صفات کا کوئی شریک بے شک بہت شک نہ رسول کائنات کا کوئی شریک نہ رسول کائنات کی صفات کا کوئی شریک ماشاء اللہ صرف اللہ سے ڈرو اللہ سے امید رکھو اللہ کو پکارو اللہ کے اوپر امید رحمت رکھو یقین کرے نہ جن نہ جادو نہ شتان نہ حاسد نہ جادوگر نہ کوئی شریک آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتا بے شک بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا رہنمائی کا آئی ہوپ آپ کو ہمارے آج کے پروگرام سے کافی نالج ملی ہوگی اور جو آپ کو دعائے اور صورتیں بتائی گئی ہیں جس طرح سے ذکر کرنے کو کہا ہے اپنا دائرے میں رہی ہے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کیسے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کن صورتوں سے ایک ان دعاوں سے ایک ان وظیفوں سے اس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیے اپنے بچوں کو اپنی فیملی میمبرز کو میں آپ سے ملاقات کروں گی